دار صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو جنرل باجوا صاحب کی فیملی کے جو ٹیکس کے گوشوارے جو لیک ہوئے ہیں یا شایع ہوئے ہیں افشا ہوئے ہیں تو ان پر کوئی جو کاروائی کو حکم دیا گیا تھا اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہے اس وقت میں نے شمیری دار صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ انہوں نے کوئی جو جن لوگوں میں یہ ایک شخص کوئی لاہور میں ہیں اور ایک انڈی میں ہیں اور یہ دوہزار انیس میں انہوں نے ایکسیس کی ہے اور وہ جو ان کے رائٹ فولی ڈیکلیڈ ویسے تو وہ جو سٹوری کی فیکٹ فوکس مجھے اس کے بڑا شدید اعتراض بھی تھا جب میں نے ان کو ٹویٹ کے ذریعے یہ پوچھا کہ آپ جو ان کی آلریڈی ڈیکلیڈ ایک ڈیٹیل ہے اس کو ایک انویسٹیگیٹیو رخ دے رہے ہیں تو اس میں آپ کیا الیج کر رہے ہیں کہ اس میں کونسی مس اپروپیشن ہے جس کو آپ انویسٹیگیٹیو سٹوری کے طور پر دے رہے ہیں تو ان بچوں کے نام ہے جو کہ پہلے سے ان کے نام تھی جو ایج آف میجورٹی آنے پر پہلے پیرنٹس ور ہولڈنگ فور بیٹ لیکن دب اس بچی کی ایج آف میجورٹی آئی تو ان کے نام پرانسفر ہو گی تو یہ اور وہ پچھلے بارہ سال سے تھی وہ ڈیٹیل چلیے اور اس موضوع پر مزید بات کرنا چاہوں گے بجاز ہیں شامی صاحب یہ اگر یہ جو گوشوارے اگر افشا ہوتے ہیں اس کی کوئی سلوات دی جا سکتی ہے کسی کو یہ بالکل ان لیگل ہے یہ جو ڈاکومنٹس ہیں اس کی پرمیشن کا ایک طریقہ کار ہے اور اگر یہ وہ طریقہ کار ایڈاپٹ کیے بغیر کوئی ان کو لیتا ہے تو وہ اس کے لیے کونسیکوینسز ہیں جو لوگ کے اندر ہیں چلیے جو موضوع چھیڑا تھا شامی صاحب نے تو یہ اب دوسرا نکتہ بھی اٹھا لیے ساتھ آپ کی موجودی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ فرمائیں کہ کیا کنسلٹیشن جو ہے مشاورت جو ہے وہ اس کے لیے حکام سے بھی سرکار کی چل رہی ہے اور کیا اس اہم مددے پر دونوں سائٹس جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں یا کوئی اختلاف پایا جاتا ہے جانی صاحب یہ بالکل ان کنسلٹیشن اور پروپر ایک بہنی مشاورت کے ساتھ اس پورے طریقہ کار کو کیونکہ آبیسلی جس انسٹیٹوشن کی یہ سربراہی کا معاملہ ہے تو ان کی انپوٹ کے بغیر گورمنٹ جو ہے یا پرائی میسٹر جو ہیں وہ یہ فیصلہ کسی صورت بھی نہیں کرتے اور یہ جو ریکارڈز آنے ہوتے ہیں ڈوزیرز اور یہ جو آنی ہوتی ہے سمریز آنی ہوتی ہیں یہ بھی بقائدہ کنسلٹیشن کا حصہ ہوتا ہے تو پھر جس مشاورت پر اب آپ کی موجودہ اسکری خیادت اور وزیراعظم یا آپ لوگ پہنچیں اس کنسنسز پر کیا لندن کی خیادت بھی اگری کرتی ہے سب دیکھیں اس میں صرف ایک فیصلہ ہے کہ جو اپنی رائے ہے اس کا اظہار جو انسٹیٹوشن ہے وہ اپنی رائے کا اظہار اپنے ڈوزیرز کے ذریعے کر کے بھیجتے ہیں اور سواب دید یہ حکومت کا ہے فیصلہ یہ حکومت کا ہے فیصلہ وزیراعظم کریں گے تو وہ کس کو نامزد کرتے ہیں یعنی آپ آپ کو یقین ہے کہ اس معاملے میں کوئی تناؤ پیدا نہیں ہوگا کوئی دو رائے نہیں ہوں گی کوئی فاصلہ نہیں ہوگا اور یکسوئی کے ساتھ اور اتفاق رائے کے ساتھ یہ معاملہ نبٹ جائے گا بلکل شہن صاحب مجھے اس پر اتنا ہی یقین ہے جتنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمل اسی انداز میں ہونا چاہیے مجھے اس پر اتنا ہوں